محرم سے پہلے مہینہ زلحج کا تھا آپ کو یاد ہوگا زلحج کا مہینہ کون سے ہے قربانی والا مہینہ بڑی عید والا مہینہ بکر عید والا مہینہ بکر عید میں خود ہی نہیں کہہ رہا تھا متوجہ ہیں سرکار زلحج کا مہینہ جو ہے وہ مہینہ وہ دن مقصوص ہیں ابراہیم کے بیٹے سے محرم منصوب ہے محمد کے بیٹے سے وہ بھی قربانی زلحج بھی قربانی محرم بھی قربانی جب اس قربانی کا موسم آیا تھا تو ہم سارے مسلمان ہی کٹھے تھے کیا کہیں ہوتا ہے کہ جناب قربانی کرنے سے پہلے بندہ تھانے فون کرے میں قربانی کرنے لگا دو چار سپائی کر لے آجاب تب تو انتظامیاں کی ضرورت نہیں پڑتی قربانی شیعوں کے گھر ہوتی ہے گوشت اہل سنت کے گھر جاتے ہیں قربانی اہل عدیث دیتے ہیں گوشت بریلوی لیتے ہیں نہ کسی کا مذہب خطرے میں پڑتا ہے نہ دین خطرے میں پڑتا ہے وہ قربانی ابراہیم کے بیٹے کی تھی محرم سفر دن ہے محمد کے بیٹے کے ابراہیم کے بیٹے کے دن آتے ہیں تو سارے فرقے اکٹھے بیٹھ جاتے ہو اور محمد کے بیٹے کے دن آتے ہیں تو شیعوں کو الہدہ کر دیتے ہو تم نے قیامت کے دن ابراہیم کے متھے لگنا ہے یا محمد کے متھے لگنا ہے متوجہ یار متوجہ سرکر آپ جیئے آپ زندہ اور سلامت رہے ہیں کیا بات کیا بات جی وحران وہ بھائی جس کا کلمہ نہیں پڑھا اس کے بیٹے کے یاد میں ہم سارے مسئلک اکٹھے ہیں محرم کے دنوں میں بندے گھر بیٹھے یہ اعتراض کرتے ہیں جی اللہ نے شیعوں کو انسان بنایا تھا یہ گھوڑے کی عزت کرتے ہیں یہ گھوڑے پہ چادر ڈالے ہوئے ہیں گھوڑے کا احترام کرتے ہیں ہیوان ہے جی یہ انسان تھے بھائی دنبے چھترے سارا سال گلیوں میں ہوتے ہیں سارا سال تو مہندیاں نہیں لگتی ہاں ہاں ذرا زحمت فرمایا لیکن ادھر چاند زل حج کا نکلا دنبے دنبے نہیں رہ گیا جناب کمال خدمتیں شروع ہو گئیں وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملنا شروع ہو گئی اور سپیشلی جناب بچے گلیوں میں لیے پھر رہے ہیں جس گلی میں چاہیں قربانی کے دنبے چلے جائیں کوئی روٹ بھی نہیں پوچھتا لیکن جب گھوڑے کی بات آتی ہے پھر روٹ بھی پوچھے جاتے ہیں وہ دنبے کی عزت کیوں کرتے ہو دنبے سے پیار کیوں کرتے ہو بکروں چھتروں سے کہتے ہیں جی یہ اب جانور معمولی نہیں ہے اس کی نسبت ہو گئی ہے ابراہیم کے بیٹے کی جگہ پہ جو دنبہ اترا تھا اس کی نسبت ہو گئی ہے اور اللہ نے قرآن میں بھی کہہ دیا ہے ولا الحدیع ولا القلائدہ نہ صرف قربانی کے جانوروں کی عزت کرنی ہے بلکہ ان کے گلوں میں جو رسیاں ہیں جو پٹے ہیں ان کی پہ عزت کرنی ہے اس کا مطلب کیا ہے عزت جانور کی نہیں نسبت کی ہے عزت جانور کی نہیں ہے نسبت کی ہے جو جانور ابراہیم کے بیٹے کے کام آ جائے اس کی یاد منا لیتے ہیں اور جو گھوڑا محمد کے بیٹے کے کام آ جائے اس کی یاد منانے میں کیا حرج ہے لہٰذا میں بھائی ہونے کے ناتے وقت زیادہ نہیں لینا چاہ رہا ہوں مہمان ہوں میں سب کا پورے علاقے مجھے نہیں پتا اس قالونی میں مذہب کتنے ہیں لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ کسی بھی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے محمد و آل محمد نفرت کی تعلیم ہی نہیں دیتے مسلمانوں جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی کی صیرتِ طیبہ ہمارے لیے عصوہِ کاملہ ہے عصوہِ حسنہ ہے اس نبی کی صیرت کیا ہے اس نبی کے سر پہ کوڑا پھینکنے والی مشرقہ بیمار ہو گئی تھی محمد اس کی خیریت پوچھنے گئے تھے مذہب پوچھنے نہیں گئے تھے تیرا نبی مشرقوں کے دروازے پہ اگر ان کے بیماروں کی خیریت پوچھنے چلا جائے فخریہ سناتے ہو لیکن اپنے پہ صیرت جو ہے وہ لاغو نہیں کر رہے یہاں پہ یہ ہے یہ شیعوں کی مجلس ہے میں نات کیوں سنوں میں ملاد نبی میں کیوں جاؤں میرا مذہبی جات اوہ یار مذہب ہر وقت بے شک رکھو لیکن اگر حضور کی صیرت کو اس وقت سمجھتے ہو پھر حضور کی صیرت کیا ہے پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں یہ بہت شکریہ جو دینیات اور اسلامیات میں واقعات آپ نے سنے بھی ہوں گے پڑھے بھی ہوں گے ہمارے علماء جمع جماعت میں بھی سناتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہی ہمارے دوست کہ ایک مشرقہ عورت تھی اور اس کا جو سامان تھا اس کا وزن زیادہ تھا وہ اٹھا کے چل نہیں سکتی تھی اور حضور نے اس ضعیفہ عورت کا سامان اپنے کندے پہ اٹھا لی یہ واقعات وقت گزارنے کے لیے نہیں ہونے چاہیے ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ حضور نے یہ کہنا آسان ہے ایک مشرقہ مائی اور سامان وہ محمد اٹھا رہے جس کے صدقے یہ کائنات بنی اللہ کے بعد جس نبی سے بڑا نام ہی کسی کا نہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بڑی طاقت اور پاور کا نام محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اسے اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نبی کی یہ سیرت ہمیں سنائی گئے کہ حضور نے اس بی بی کا سامان اپنے کندے پہ رکھ لیا یہ سٹاف کا لونی کا گیٹ ہے میں تو پہلی دفعہ آئے ہوں یہاں سے کسی بھی گھر سے کسی بندے نے مین روڈ تک جانو تو اسے گھر میں محسوس نہیں ہو جاتا کہ یہ سامان بیگ میں وہاں تک لے جا بھی سکتا ہوں یا نہیں بتا ہوتا ہے گھر میں بتا چل جاتا ہے یہ عربوں کی ماہیاں اللہ جانے بغیر سوچے سمجھے گھروں سے کیوں نکل پڑتی تھی کوئی بات نہیں سارے نہ ہی سمجھوتے چھنگے جی بسم اللہ آپ جی ہیں آپ زندہ و سلامت رہے ہیں لیکن کیونکہ سنایا جاتا ہے اسی طرح سنایا جاتا ہے کہ حضور نے اس کا سامان بچو یہ بات آپ ذرا زیادہ دھیان سے سنیں سامان بزرگوں کے ذہن میں ساری چیزیں ہوتی ہیں سامان اپنے کندے پہ رکھا اور جہاں تک اس نے جانا تھا حضور نے وہاں سامان پہنچا دیا سامان جب حضور نے رکھ دیا سامان رکھ کے چلنے لگے تو اس ضعیفہ عورت نے ایک فقرہ کھا اب اس فقرے کا لطفہ اپنے لینے اس نے لفظ یہ کہے کہ بیٹا مؤمر تھی ایجڑ تھی بزرگ تھی اس نے فقرہ کہا بیٹا میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں لیکن لگتے کسی اچھے گھرانے کے ہو آپ جیئے ہیں آپ زندہ اور شلامت رہیں بس بچوں خدا کی قسم مزہ اسی زندگی میں ہے بندوں کو مذہب نہ بتانا پڑھے بندے سمجھ جائیں کہ یہ کسی بڑے گھر کے نوکر ہیں اپنی حضور کی صیرت کو اتنا اپناو محمد و عالی محمد کو آپ کسی فیکٹری میں مزدوری بھی کر رہے ہیں پھر مزدوری بھی اتنی دیانتداری سے کرو کہ فیکٹریوں والے شیعہ لیبر ڈھونڈتے پھرے جی بسم اللہ جی بسم اللہ آپ جیئے آپ زندہ اور سلامت رہیں آپ چلیں ایک فقرہ میں کہہ دیتا ہوں آپ جس شعبے میں ہیں افسر ہیں ماتحت ہیں امیر ہیں غریب ہیں گھر کی بیٹھک کا دروازہ کھول کے آپ چھوٹی سی دکان بنا کے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں آپ گھر کا کچن چلا رہے ہیں لیکن دکانداری بھی اتنی اصولوں کے مطابق کرو کہ تمہارے عقیدے کا دشمن بھی کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ سودہ علم والے گھر سے لینا علم ہے بھائی مانی نہیں ہوگی آپ جیئے آپ زندہ اور سلامت رہیں میرا جیتے رہے جیتے رہے ماشاءاللہ اب سہبان محترم وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے اگلے پروگراموں تک بھی جانا ہے میں جو بات کزارش میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ جب اس نے حضور سے یہ کہا نا کہ لگتے کسی اچھے گھرانے کیوں تب اس نے دوسرا فقرہ کھا کہ لگی جو میرا سامان اٹھا کے یہاں تک لائے ہو میں اس کی اجرت نہیں دے سکتی غریب عورت ہو اس بیٹے کو ذرا میری طرف دے یاری مدد کیا کہنے آپ میں تیری زیارت کر رہا ہوں تو ادھر باہر دیکھ رہا ہے میری طرف دیکھیں اسلام میں بھی شروع شروع میں یہی ہوا ہے کچھ زیادہ قریب اٹھتے تھے اسی طرح بے پرواہ ہو چلیں چلیں کچھ بھی صحیح لیکن آپ دیکھیں گا میری طرف یہاں تھوڑے سے نہیں آتے یہاں پورے آتے ہیں متوجہ سرکار میں سب کی زیارت کر رہا ہوں آپ دھیان رکھیں میری طرف دیکھیں یا علیہ متوجہ ہے سرکار مجھے تھوڑی اجازت دے دیں خدا کے لیے آپ تھوڑے نہیں ہیں آپ بہت کافی ہیں آپ ذرا زحمت فرمائیں اس نے دوسرا فقرہ اس مشرقہ عورت نے کیا کہا کہ میں جو سامان میرا اٹھا کے لائے ہو میں اجرت نہیں دے سکتی غریب عورت اس اجرت کے بدلے ایک تجھے بیٹا نصیت نہ کر دوں ہو 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 دھرا دھیان رکھیں حضور سے کہہ رہی کہ سامان اٹھانے کی اجرت کے بدلے مزدوری کے بدلے میں نصیت نہ کر دوں نبیوں کا سردار نبی غاموش کھڑا ہے جب اس نے کہا نصیت نہ کر دوں تو حضور نے ایک فقرہ کہا حضور فرماتے ہیں ہاں آپ کہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بزرگوں کی عزت کیا کرو مذہب نہ پوچھا کرو متوجہ متوجہ صحبان اگرامی قادر بہت شکریہ بہت شکریہ میرے بھائی حضور نے کہا ہاں ہاں آپ 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 کہیں کیا کہنا چاہتی اور یہاں حضور کا کلمہ پڑھنے والی امت کا پتہ کیا حال ہے بچہ چھ مہینے کسی دینی درسگاہ میں پڑھنے کے لیے بھیج دو دینی درسگاہ میں کسی مدرسے میں بچہ چھ مہینے وہ عربی گریمر پڑھ کے گھر آ جائے نا اور اس کا والد کہے بیٹا میں تجھے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں تو وہ آگے سے پتہ کیا کہتا ہے اچھا انہوں سانو سمجھایا جائے اور جو نبیوں کا سردار ہے اس کا رویہ دیکھیں اس مشرقہ عورت سے حضور کہتے ہیں ہاں آپ کہیں آپ کیا کہنا چاہ رہی ہے اس نے کہا بیٹا اچھے خاندان کے لگتے ہو اچھے گھر کے لگتے ہو اس لیے تجھے نصیت کر رہی ہو کہ مکہ میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے اس سے بچ کے رہے اللہ اکبر کوئی تو سمجھے گا مکہ میں اس نے یہ فکر ہے حضور فرماتے ہیں کہتا کیا ہے کہ لگی پتہ نہیں اس کے پاس کیا ہے جو بھی اس کے قریب جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے اس مائی کو نہیں پتا تھا میں کس کی ہونے لگی آپ جی ہیں آپ زندہ و سلامت رہیں جب اس نے یہ فکر ہے کہ اللہ جانے کیسا جادو ہے اس کے پاس جو بھی اس کے قریب جاتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے حضور فرماتے ہیں اسے جانتی ہو اب بہت باریک بات ہے اللہ کرے آپ لطف لے سکیں میں سمجھا سکوں لیکن میں نے تشریح نہیں کرنی بات آپ نے خود اس بات کا لطف لینے اس کی باریکی کا مزہ لینے حضور فرماتے ہیں بی بی اسے جانتی ہو وہ ہے کون کہہ لگی میں وہ اچھی ترے جانتی ہوں حضور فرماتے ہیں کون ہے وہ کہہ لگی وہ سردار ہے نا ابو طالب ہائے 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 آپ جیئے ہیں آپ زندہ و سلامت رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اللہم صلی اللہ محمد و عالم وہ سردار ہے نا ابو طالب اس ابو طالب سردار مکہ سردار قریش ابو طالب کے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے جب اس بی بی نے یہ فقر قیق ہے کہ وہ ابو طالب کا بھتیجہ ہے اور ابو طالب کے بھائی حضرت عبداللہ کا بیٹا ہے جواب میں حضور نے کیا کہا حضور دھیرِ مسکرا کے فرماتے ہیں بی بی میں اس کے بچ کے جاؤں اس سے بچ کے جاؤں تو کہاں جاؤں کہنے لگی حد ہو گئی ہے اتنے بڑے عرب میں تجھے کہیں پناہ نہیں ملتی جو اسے بچ نہیں سکتے ہو حضور فرماتے ہیں مجبوری یہ ہے نہ وہ مجھ سے الگ ہے نہ میں اس سے جدا ہوں پریشان لوگ کے کہتی ہے میں سمجھ نہیں سکی حضور فرماتے ہیں میرے آنے کا مقصد بھی سمجھانا ہی ہے میں جو سمجھانے کھڑا ہوں کہنے لگی نہیں بتائیں تو سیاخر یہ بجھارتیں کیوں بجھا رہے ہو وہ ہے کون حضور فرماتے ہیں جیسے جادوگر کہہ رہی ہو وہ میں خود ہوں اپنے سے بچ کے جاؤں تو کہاں جاؤں آپ جیئے آپ زندہ ہو سلامت رہے آپ نفرت بہت شکریہ بہت شکریہ سرکار اب وہ کتنا نفرت کر رہی تھی حضور سے لیکن ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے پچھلی معافی مجھے اپنا کلمہ پڑھا دے میری مسلمانوں سے پی لے اگر آج اگر دین اسلام دنیا تک پہنچانا چاہتے ہو تو حضور والا اسلام دکھاؤ لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ فرقہ فرقے کی بات نہیں سن رہا مذہب کی بات نہیں سن رہا جی دیکھیں جی حد ہو گیا جی ہم کیوں جائے یہ مجلس اچھا یہ اللہ رسول کو نہیں مانتے یہ بس آلِ محمد کی باتیں کرتے مجھے بیس منٹ ہو گئے ہیں میں نے کس کی باتیں کی ہیں معاملہ الزامات کھے آپ جس پر چاہیں لگا دیں ہاں میری قوم پہ بھی یہ الزام لگاتے ہیں کہ شیعہ علی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں شیعہ علی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں میں پورے فرق ملک میں ان کے فکرے درست کرواتا پھر رہا ہوں ہم کون ہوتے ہیں علی کو اللہ سے ملانے والے علی نے ہمیں اللہ سے ملا دیا زحمت فرمائے شیعہ سنی بھائیہ بیٹر ہاں خدا کی قصد اللہم صلی اللہ مہربانی جی بلکہ میں دنیا کو ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جسے علی بھی سجدے کرتا ہے اور آج اگر دنیا اللہ تک پہنچنا چاہتی ہے کیونکہ میرے ملک میں دیر سارے وہ بندے ہیں جو آپ کو اللہ والے کہلوانا شروع کر بیٹھے ہیں ہم جی اللہ والے ہیں ہم اللہ والے ہیں ان کی جغرافی کی مجبوری ہے وگرنہ یہ سعودی عرب کے شہری ہوتے ہیں صرف اللہ فقد اللہ بس اللہ اللہ ہی اللہ ہمیں کوئی اس بات پر اطراز نہیں ہے لیکن میں سید ہونے کے ناتے مسلمانوں کو مشورے دیتا پھر رہا ہوں کہ اگر واقعی تم اللہ تک جانا چاہتے ہو روٹ علی والا اختیار کر لو پٹرول بھی بچے گا ٹائم بھی بچے گا آسان باتیں کر آپ جیئے جی آپ زندہ ہو سلامت ماشاءاللہ 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 ادا کی خاص ہم جس لہجے میں علی اللہ سے گفتگو کرتے ہیں دنیا کے رہبر سوچ بھی نہیں سکتے مجبوریاں بن گئی ہیں کہ علی کا موازنہ لوگ کبھی اس سے کرتے ہیں کبھی اس سے کرتے ہیں تم نے ابو طالب کے بیٹے کو پڑھا ہی دیں ہم نے دنیا کے رہبروں کے آخری بیان مرنے سے پہلے والے بیان پڑھے ہیں انہوں نے کتابوں میں پتہ کیا لکھا ہے انہوں نے دنیا کے رہبروں نے وضاحتیں نہیں میں کر سکتا ہوں ایک تو وقت نہیں ہے دوسرا وقت نہیں ہے کیا کہلے آپ کے بارے کیوں آپ سمجھتے ہیں دنیا کے رہبروں نے دنیا سے جاتے وقت پتہ کیا بیان دیئے تھے یا اللہ کاش میں چڑھیا ہوتا لے چڑھیا پھر ہوتا کاش میں چڑھیا ہوتا ایک درست سے اڑتا دوسرے پہ بیٹھ جاتا دوسری شاق پہ اڑتا تیسری شاق پہ بیٹھ جاتا یہ پرندہ بننے سے قیامت والے حساب سے نہیں بچا جائے گا جن کے باغ کھائے ہوئے ہیں نا ان کے بچوں نے معاف نہیں کرنا اب جیئے آپ زندہ سلامت رہے آپ لیکن خدا کی قسم علی کے بیان پڑھو بہت شکریہ بچوں علی کے بیان پڑھو علی کیا فرماتے ہیں اس لہجے میں کوئی مائی کا لال اللہ سے گفتگوکاری نہیں سکا یہ علی کہنے کی پوزیشن میں تھے یہ ابو طالب کا بیٹا کہنے کی پوزیشن میں تھا جب ہی تو علی فرماتے ہیں میرے اللہ میں تجھے سجدے تیری جنت کے لالچ میں نہیں کرتا متوجہ متوجہ سرکات آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہا ہاں ہاں علی فرماتے ہیں کہ میں تجھے سجدے اللہ کی جنت کے لالچ میں نہیں کرتا میں تجھے سجدے اللہ کے جہنم کے خوف سے بھی نہیں کرتا میں علی اللہ تجھے سجدے اس لیے کرتا ہوں کہ تُو اس لائق ہے کہ تجھے سجدے کیے جائیں یہ علی نے اللہ سے کہا تھا یہ علی نے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و عالی محمد یہ فکرِ علی نے اللہ سے کہیں کہ میں تجھے سجدے تیری جنت علی نے تیری جنت کہ کے جنت کا وزن ہی ہلکہ کرتا میں تجھے سجدے تیری جنت کے لالچ میں نہیں کرتا میں تجھے سجدے جہنم کے خوف سے بھی کیا کہنے یا علی علی تجھے اس لیے جھکتا ہے کہ تُو اس لائق ہے کہ تجھے سجدے کیے جائیں اچھا اگلے فکرے کا لطف میں آکیلہ خود ہی لے رہوں کیونکہ ابھی پڑھا ہی نہیں ہے یادہ جب تک نہیں کہوں گا تو لطف میں ہی لیتا رہوں گا بسم اللہ ملک صاحب آجے تشریف رکھیں میرے بہت پیارے میرے پسندیدہ مصحب خان ملک علی اباس الوی میرے بعد خطاب فرمائیں یہ کام میرے بھائی کا تھا اس لئے سیکٹی کا کر میں رہا ہو تقریر روکے میں نے ملک صاحب کا اعلان کی ہے نا کہ میرے بعد یہ میں نے ان پہ احسان نہیں کیا کہ میرے بعد علی اباس الوی پڑھیں نہیں کوئی احسان نہیں ہے ان پہ آل محمد کے مذہب کی تہذیب ہے یہاں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا آپ جیئے آپ زندہ اور سلامت رہے بڑی جلدی اب زیادہ جلدی کر رہا ہوں ملک صاحب کو مجھے ٹائم دینا ہے خود میرا سفر بھی تھوڑا زیادہ ہے جو اپیل پھر کبھی زندگی رہی تفصیلات ہو سکتی ہیں مولا کا فقر آپ کے ذہن میں ہے نا کہ یا اللہ میں تجھے سجدے جنت کے لالس میں بھی نہیں کرتا ہوں جہنم کے خوف سے بھی نہیں کرتا ہوں میری طرف دیکھیں میری طرف دیکھیں میں تجھے سجدے بیٹا بیٹھ جا میں تجھے سجدے اس لیے کرتا ہوں کہ تُو اس لائق ہے کہ تجھے سجدے کیے جائے یہ بات علی نے اللہ سے کہی تھی میں آپ کی طرف سے ایک بات مولا علی سے کہنا چاہتا ہوں یا علی ہم تجھے مولا اللہ کی جنت کے لالچ میں نہیں مانتے جنت تو تیرے نوکر بیچا کرتے تھے آپ جئیں آپ زندہ ہو سلامت رہیں یا علی ہم تجھے مولا اللہ کے جہنم کے خوف سے بھی نہیں مانتے جہنم تو تیری زوجہ کی رنجش کا نام ہے یا علی ہم تجھے مولا اس لیے مانتے ہیں کہ تُو اس لائق ہے کہ تُجھے مولا مانا جائے مہربانی سر آپ جیئے آپ زندہ اور سلامت رہے آپ لہذا گفتگو میں کلوز کر رہا ہوں جو ابتدا میں گزار اس کی وہی فقر میں دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر ذلحج والی قربانی میں ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں تو محمد و آل محمد کی قربانی کے دنوں میں ہم مسلمان اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے لہذا مجلسوں میں بھائیو آیا کرو کوئی کسی کی توہین نہیں کرتا پینتیس مینہ مجھے ممبر پہ ہو گیا میں نے کسی کو برا کہو کسی پہ تنقید کیو گستاخیاں وہ کرتے ہیں جن کے مرشد گستاخ ہوتے ہیں آپ جیئے ہیں آپ زندہ اور سلامت رہے ہیں مہربانی سر لہذا ہمارے لہذا ہمارے بارے میں یہ ذہن نہ بنو ذکر میں بیٹھا کرو دیکھیں اللہ نے ایک مسئلہ دے کے قدرت کی کہ ذلحج سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے یہ تو زہا والا جو ہے وہ آخری ہے باروہ ہے باروہ چاند کے بعد تیرمہ چاند نہیں ہوتا پہلا ہوتا ہے کیونکہ چاند ہوتے ہی بارہ ہیں کوئی تو سمجھے گا آپ سارے بھائی متوجہ ہیں بہت شکریہ دور تک بیٹھے ہوئے بھائیوں کا بھی میں مہربانی سمجھ رہا ہوں آپ کی کہ آپ اتنا زیادہ انوالو ہو کہ میرے اس ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو آپ سن رہے ہیں لیکن یہ باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھنے والی ہیں ذلحج اور محرم اللہ نے سال کو قربانیوں میں بند کر دی ہے اور یادیں بھی قربانیوں کی باقی رہتی ہیں شریعتوں کی یادیں باقی نہیں رہتی نو شریعت والا نبی تھا حضرت نو نے کشتی بنائی تھی تفصیلات کا وقت نہیں ہے سیلاب آئے عذاب آئے وہ بچ گیا جو کشتی پہ چڑ گیا لیکن سالانہ کس فرقے کا مولوی ہے جو ہر سال کشتی پہ چڑتا ہو اب سے یہ حضرت نو دی سنت عمل کرن لگے ہیں نہیں حالانکہ قرآن بھرا پڑا ہے حضرت نو کے واقعات سے کہ نو نے آواز دی اب انہیں یرک بیٹا کشتی میں آجا سکا بیٹا کشتی پہ نہیں چڑا بیٹا ہو کے ڈوب گیا اولاد نبی کی غرق ہو گیا بیٹا نبی کا کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا بچے گا وہ جو کشتی پہ چڑے گا اور نو کے زمانے میں کلمہ پڑھنے والے زیادہ مارے میں سکین تھے خدا کی خدا کی خدا کی خدا کی جی بسم اللہ اور ہمارے بارے میں بھی آج بندے یہی تفسرہ کرتے ہیں جنیاں ماریاں قومہ ساریاں شیعہ میرے افصاد مہتر مولانا اسماعیل صاحب قبلہ بزرگوں کے ذہن میں نام کسی ہی گئے ہوگا مبلغ یادہ مولانا اسماعیل فلبت ہی طبیعت ہے فوراں جواب دینے کے عادیت ایک مولی کہنے لگا بیکھے یہ اپنا مذہب شیعہ دا وقیل بنیا پھر انہیں آج جنہیں نچن گاؤنا لینے زہار شیعہ مولی صاحب نے پھر ہے میں پھر ہے میں نچن گاؤنا لینے تو اسے شیعہ کیوں ہو انہیں کہ مولی صاحب خود تے گناہ گا رہا تجھے مرشد بھی کوئی اپنے جائے لب گیا تھے بنے جائے بات میں لمبی نہ کر جاؤں حضرت نوح علیہ السلام بس آخری بات کر کے میں اپنے بھائی کو دے رہا ہوں حضرت نوح نے جب دیکھا کہ بیٹا کشتی پہ نہیں چڑھا یہ باتیں قرآنی باتیں خدا نخاصدہ کو افسانہ کہانی نہیں ہے یہ قرآن مجید میں سورہ حود میں مختلف صورتوں میں موجود اور آیت میں پیش کر دیتا ہوں یا بنیر کب مان پیٹا کشتی پہ ہمارے ساتھ آجو بیٹے نے جواب میں کیا کہا بابا میں کشتی پہ نہیں چڑھوں گا یہ پہاڑ مجھے تیرے عذاب سے بچا لے گا اس کے ذہن میں یہ تھا کہ پہاڑ کی چوٹی بہت دور ہے میں چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا اور سہلاب انجوائے کروں گا مطلب ہائٹ جو بہت زیادہ ہوگی عذاب کا پانی کو نیشی ہوگا میں دنیا کو ڈوبتے دیکھوں گا اچھا نوح کے زمانے میں بھی جو بندہ نبی کو چھوڑتا تھا پہاڑ ہی پہ چڑھتا یہ قرآن کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے یہ قرآن کی آیت ہے قرآن کی آیت ہے میرے بھائی یہ آیت کے لفظ ہیں قرآن کے لفظ ہیں یہ قرآنی الفاظ ہیں میں کوئی اپنے آپ سے نہیں پڑھ رہا ہوں حضرت انہوں نے کہا بیٹا آج کوئی نہیں بچا سکے گا لیکن نوح کا بیٹا اس لیے مطمئن تھا کہ وہ اپنی امی کے گروپ میں تھا نہ امی بچ سکی نہ بیٹا بچ سکا اس کا بدلہ پہ جو نبیوں کے منکر ہوتے ہیں وہ ماؤں سمیت ڈوب جاتے ہیں جی بسم اللہ آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہیا جی بسم اللہ آپ جیئے وقت زیادہ ہو گیا ہم اتنے جائلی 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 مطوئے ہیں سرکار آپ دوستو شیعہ سننی اہل حدیث سارے ہم بھائی ہیں سارے دوست ہیں سارے ساتھی ہیں میرے ذہن میں تو کسی مذہب سے نفرت ہے ہی نہیں مجھے ایک چھوٹا واقعہ یاد آگیا پرویدو شرف دور میں شوکت عزیز سارے منسٹر تھے وزیر آزم تھے شاید شوکت عزیز ہاں ہاں وزیر آزم وہ دے بعد دینے کو وزیر آزم آئے نہ ہی نہیں یاد رہے گا شوکت عزیز ہی نام تھا ان کا تو ایک میٹنگ تھی اسلام آباد وزیر آزم ہاؤس میں شیعوں کی طرف سے انہوں نے مجھے بولایا مومنین کی طرف سے میں گیا باقی اور بھی علماء تھے تو وہ وزیر آزم نے کہا کہ جی ہم نے آپ کو زہمت اس لیے دی ہے کہ آپ تجویزیں دیں کہ پاکستان سے مذہبی نفرتیں کیسے ختم ہو سکتی تو بڑے بڑے ہیوی ویٹ علماء تھے بڑی بڑی تجویزیں انہوں نے دیں وہ میں مشکین آدمی جب مائک میرے سامنے آیا تو میں نے ایک بات کہی میں نے کہا جناب وزیر آزم اگر آپ پاکستان سے مذہبی لڑائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو الیکشن ہر سال کروایا کریں وہ اجاز الحق زیاؤلہ کا بیٹا مذہبی امور وہ وزیر تھے ان دنوں وزیر آدم سے پہلے اجاز الحق بول پڑا کہلے گا ریاض رزوی صاحب آپ نے عجیب تجویز دی ہے الیکشن کا فرقہ واریت کے خاتمے سے کوئی ربط بنتا نہیں ہے اور پھر اتنے علماء ہیں کسی نے یہ نہیں کہا آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہر سال ہوں گے تو مذہبی لڑائی نہیں ہوں گے میں نے کہا جی ہم نے آزم آ کے دیکھ کہلے گا وہ کیسے میں نے کہا جن بندوں کو ہماری چھتوں پہ لگا ہوا علم کبھی بھی علم پاک ہماری چھتوں پہ لگا ہوا علم کبھی بھی اچھا نہیں نہیں لگتا اگر وہ الیکشن پہ کھڑے ہو جائیں سب سے پہلے وہ علم والے گھر آ کے کہتے ہیں اسی کو کوڑے دے من کر آ متوجہ یار زحمت فرمائے تو جس قوم کو الیکشنوں میں گلے سے لگا لیتے وہی محمد و آل محمد کے ذکر میں تمہیں بلا رہے ہیں اور میں دعوت دے رہا ہوں کہ اگر ذلحج والے مہینے میں ہم سارے مسئلہ کی کٹھے ہیں محرم میں ہمیں پرابلم کیا ہو جاتی ہے گفتگو میں نے ختم کر دی حضرت نہو نے بیٹے کو کہا بیٹا کشتی پہ آؤ اس نے کیا جواب دی آپ کے ذہن میں اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھوں اب دیکھیں تشریح میں نے نہیں کرنی لیکن باریکیوں کا لطفہ آپ کمال لیتے ہیں آپ کمال سنتے ہیں میں بڑا متاثر ہوں آپ کے ازہان اور سماعت سے خدا کی قسم حضرت نہو کا بیٹا نبی کی کشتی چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھا اور جب پہاڑ کو محسوس ہوا کہ منکر نبی کا مجھ پہ کھڑا ہے پہاڑ شرم سے پانی پانی ہو گئی ہوئے 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 آپ جی ہیں آپ زندہ اور سلامت رہیں پہاڑ شرم سے پانی پانی ہو گئے اور جب حضرت نہو نے بیٹے کو شارق تک پانی میں دوبا ہوا دیکھا پھر اللہ سے کہا اللہ تیرا وعدہ حق ہے لیکن میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں میرا بیٹا میری اہل ہے اہل ہو کے ڈوب جائے گا خدا فرماتا یہ تیری اہل ہی نہیں بیٹا نبی کا تھا لیکن اللہ مرضیوں والا ہے چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے چاہے تو نواسوں کو بیٹا بنا دیتا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو کوئی تو سمجھے گا کوئی تو سمجھے بہت شکریہ بہت شکریہ سے ہم آتن متوجہ آپ ہیں حضرت نوح کا بیٹا ڈوب گیا آخری میں فکریں کہہ رہو حضرت نوح کا بیٹا ڈوب گیا حضرت نوح کا بیٹا غرق ہو گیا کیونکہ وہ کشتی پہ نہیں چڑھا تھا جس نبی کا قلمہ شیعہ سنی اہلِ حدیث دیوبندی بریلوی پڑھتے ہیں اس نبی کا فرمان ہے حضور کی حدیث ہے حضور فرماتے ہیں مسلو حلبیتی کہ مسل سفینت نوح محمد عربی فرماتے ہیں کہ میری اہلِ بیت نوح کی کشتی کی مثال ہے جب نوح کی کشتی پہ نوح کا بیٹا نہ چڑھے تو بیٹا ہونا کام نہیں آتا پھر آپ کیا سوچتے ہیں وہ جی سید ہیں وہ جی بخاری ہیں وہ جی نقوی ہے وہ جی قاسمی ہے وہ جی زیدی ہے وہ جی رجوی ہے اور ناک سید ہو سید بھی وہ ہی بچیں گے جو اہلی جنولی اللہ کا اقرار کر لیں گے آپ جی ہیں بس دو منٹ میں آپ کے لے رہا ہوں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ نوح کی قوم کشتی پہ نہیں چڑھی لیکن اس قوم نے اپنے نبی کی کشتی کو پتھر تو نہیں مارے مالت تمہارا ہے کہنا قبول کر لے